بسم اللہ الرحمن الرحیم نکامی پر یہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور یہ آنے والا وقت اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے گا لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ان کی حکومت کو تقریباً جو ہے وہ چار سال مکمل ہونے کو ہیں اور ان چار سالوں میں اگر ہم اوورال تھوڑا سا انیلیسیز کریں تو اس میں جو ویسے تو سارے جو طبقات ہیں وہ پیسے ہیں لیکن تاجر برادری جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس حکومت کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے چونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے اور بیروزگاری بہت زیادہ بڑی ہے اور پھر اسی طرح ان دونوں چیزوں کے وجہ سے بہت سارے مسائلیں جو ہے وہ جنم لیا ہے تاجر برادری کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ تاجر برادری نے نون لیگ کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے نون لیگ کے ہمیشہ حق میں رہے ہیں خاص طور پر سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے جو ہے وہ گن گاتے نظر آتے ہیں جو ایک یوت ہے ہماری وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ابھی ہمارے موجودہ وزیراعظم ممران خان ان کو سپورٹ کرتے دکھائی دیئے ہیں جبکہ جو تاجر برادری ہے انہوں نے کسی بھی طرح کی تبدیلی کی ڈمان نہیں کی انہوں نے کہا کہ جو چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں وہ بہت اچھا چل رہا ہے نواز شریف جب وزیراعظم تھے تو ہر چیز جو ہے وہ بڑی بہترین چل رہی تھی ٹیکسز بہت کم تھے تاجروں کو بہت زیادہ ریلیف تھا مہنگائی بہت کم تھی اور اس طرح جو ہے وہ تاجر جو ہیں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے لیکن جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے جس طرح ہر طبقہ پیسہ ہے اسی طرح ہاں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ تاجر برادری ہے چونکہ ٹیکسز بہت زیادہ لگائے گے ایمپورٹ پر ایکسپورٹ پر بہت زیادہ ٹیکسز پر وہ سیل اتنی نہیں رہی اور پھر جب آپ کو پتا ہے کہ اشیاء کی چیزیں بڑھتی ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر الٹی میٹلی ساری مارکیٹ ہی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے ابھی جو ایمپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کے خلاف مختلف پارٹیوں کی جو ہے وہ حمایت بھی حاصل ہے اپوزیشن جماعتوں کو لیکن ایک ایمپورٹنٹ جو ساتھ ملا ہے ان اپوزیشن جماعتوں کو وہ ہے تاجر برادری کا کیونکہ جو تاجر ہیں یہ ملکی میشیت میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تو آل پاکستان انجمن تاجران کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن کا لونگ مارچ ہے اس میں وہ اسلام آباد جائیں گے اپوزیشن کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے اور بغیر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی انٹرفیرنس کے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کے بغیر جو ہے وہ خود اپنے بلبوتے پر وزیراعظم عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں جائیں گے اور اپوزیشن جماعتوں کا جو لونگ مارچ ہے اس میں وہ اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے آہ اور اس حوالے سے آہ انجمن تاجران کے جو صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آہ کوئی بھی تحریک جو کہ عمران خان کے خلاف ہے جو کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف ہے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے ہم ہر اس تحریک کا اپنے بلبوتے پر اس آہ تحریک کا حصہ بنیں گے ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے کوئی پریشر یا ہمیں کوئی ساتھ نہیں ملایا جا رہا بلکہ ہم خود آہ اس حکومت سے جو ہے وہ چھٹکارا چاہتے ہیں کیونکہ اس حکومت میں ٹیکسز بہت زیادہ لگے ہیں اس حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے اس حکومت میں بیروزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو ہم خود جو ہے وہ اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی پارٹی کی آہ جو کہ آہ حکومت کے خلاف نکلے گی ہم اس کا حصہ بنیں گے اور ہم اسلام آباد خود اپنے خرچے پر اپنے بلبوتے پر اسلام آباد جو ہے وہ پہنچیں گے اور ہم اس حکومت کے جو ہے وہ خاتمے کا مطالبہ کریں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بے کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں